اسلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ لوگ امید کرتے ہوں سب خیرے سے ہوں گے اور آپ سبی کی دعاوں سے میں بھی یہاں پہ ٹھیک ہوں اور بس اتنے سارے گفٹ کس کے رکھے ہوئے ہیں اور یہ جو گفٹ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ ہے میری بھابی کے تو ہم لوگ اوپن نہیں کر رہے ہیں یہ جو سارے گفٹ تھے وہ ایک کارٹون میں بھر کر کے آئے تھے تو ہم لوگ جو ایک بھابی کے گفٹ بھی نکال کر کے ہم لوگ ان کے بیڈ میں ڈال رہے ہیں اندر تو وہ جب آئیں گے تو پھر ان کو اوپن کر لیں ہی اپنے احساب سے کیونکہ ہم لوگ کو نہیں بتایا تو ہم لوگ اوپن نہیں کر رہے ہیں اس لیے ہم لوگوں نے اس لیے نکال ہی ہیں کیونکہ ہم لوگوں کو اس کے بیٹھ کے اندر رکھنے ہیں تو ہم لوگ اوپن نہیں کر رہے ہیں کیونکہ پچھلی بار جب میں نے آپ لوگوں کو ویڈیو دکھائی تھی صرف وہ ڈریس کی جو آشی فبازی نے دی تھی تو آپ لوگوں نے بہت سارے کومیٹ کیے تھے کہ آپ نے کیوں اوپن کری بھابی کا ویڈ کر لیتے تو اس کا بھی ایک ریزن تھا کیونکہ ہم لوگ کو دیکھنا تھا کی کس نے کیا کیا دیا تھا ٹھیک ہے ہماری طرف سے وہ سبھی سبھی کے ساتھ میں ہوتا ہوگا اور یہ جو سارے گفٹ جو ملے ہیں بھابی کی فرنڈ وغیرہ نے دیئے تو یہ والے گفٹ ہم لوگ اوپن نہیں کریں گے اور یہ جو سارے گفٹ ہیں وہ بھابی ہی آئیں گی تب وہ اوپن کریں گے لیکن ہم لوگ کا صرف یہ تھا کی ہم لوگ کا سامان وغیرہ سیٹ کر رہے تھے تو پھر یہ گفٹ کا ہم لوگوں کو کارٹون لکھا تو ہم لوگوں نے سوچا کہ گفٹ رکھیں گے کہاں پہ تو پھر اس لیے ہم لوگوں نے اس کے بیٹ کے اندر ہی ڈال دیئے تھے یہ جو کہ یہ جو گفٹ ہیں کہ بھائی دیکھ رہے تھے کیونکہ ان کی سالیوں نے ان کو ریسپشن میں دئے ہوئے تھے تو یہ جو فوٹو فرم دیکھ رہے ہوجود ہیں جس میں فوٹو لگا ہویا ہے بھائی اور بہابی کا تو یہ حاصلوں نے اندر ہی دیا εί Platform اور یہ کہ آپ لوگ سوچا کہ ہماریوں کو بد whispering کے لئے اس لیے آپ لوگوں نے نہیں دیا گفٹ ہم کہن کو سالنا کہ ان ادر ہی دیکھ رہے تھے ہم تو صرف ایسے ہی دیکھ رہے تھے ہم سب ہی لوگ تھے اس ٹائم پہ تو پھر سوچا میں نے آپ لوگ کو مدب یہ پھر میں نے سوچا کہ اس ویڈیو کو بھی تھوڑا سا سوٹ کر لیتے ہیں اور آپ لوگ کو بتا دیتے ہیں کہ وہی بھائی کے سالیوں نے ان کو کیا گفت دیئے ہیں تو یہ جو ٹی شرٹ اور سیٹ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہزبین وائف والا تو یہ ان کی سالی نے دیا ہے مسکان نے جو کی میری بھاوی کے بہن ہے اور اس کے آگے آپ لوگ دیکھنا کہ انہوں نے جو سلپ لگائی تھی نا جسے ہم لوگ پہلے چٹ بولتے تھے تو اس چٹ پہ کیا لکھا ہوا اس نے بہت مزے آ رہے تھے ہم لوگ کو اسی آ رہی تھی کہ نام میں کیا رکھا ہے میں صحیح بولایا اس نے کہ نام میں کیا رکھا ہے یہ تھا اس کا ریپر جو کی سیپ کی پیکچنگ میں تھا اور یہاں پہ لکھا ہے نام میں کیا رکھا ہے تو یہ جو گفت تھا یہ مسکان نے دیو تھا بھائی کو اس لئے اس نے لکھا تھا اس نے اپنا نام نہیں لکھا بلکہ یہ لکھا کہ نام میں کیا رکھا ہے تو اس لئے میں پہزان گئی تھے کہ یہ مسکان کا ہی ہوگا ضرور سے یہ بھی گفت ہم لوگ اوپن کر کے دیکھ رہے ہیں تو ایک تو میری بھاوی کی فپی کی لڑکی نے دیا ہے مدب وہ بھی بھاوی بھائی کے سالی لگتی ہیں تو یہ جو گفت ہیں انہی کا ہی ہے گجل یہاں پہ یہ کافی مک دیا انہوں نے تو یہ بھی بہت پیارا زیٹ لگ رہا تھا اور کچھ گفت ہم لوگوں نے ان کے بیڈ میں ڈال دیا ہیں اور کچھ یہ رکھے ہوئے ہیں تو کیونکہ بیڈ میں بن نہیں رہے تھے تو اسے ہم لوگوں نے پھر سے کارٹون میں ہی ڈال دیا ہیں تو جو گفت یہ سارے گفت جو ہیں بھاوی کے ہیں تو وہی آ کر کے کھولیں گے ان کو اور بس ابھی یہاں پہ آ جاتے ہیں ہم کھانا بنا لیتے ہیں تو آج کھانے میں بنا رہی ہوں کافی ٹائم کے مطلب کی اپنی سسرال میں تو فرس ٹائم ہی بنا رہی ہوں کیمہ مٹر کیونکہ میں نے اتنا ٹائم ہو گیا میں نے کیمہ مٹر نہیں کھایا تھا یہاں پہ اور یہ لوگ شاید مجھے لگتا ہے کہ پسند نہیں کرتے ہیں پہلے زیادہ تر یہ مٹر زیادہ کھاتے ہیں لیکن یہ کیمہ بغیرہ نہیں کھاتے ہیں تو پھر میں نے ان سے بولا تھا کہ کیمہ مجھے کھانا ہے تو پھر یہ لے کر کے آئے تھے اور بس یہاں پہ وہی بنا رہی ہوں تو کیمہ اور مٹر آپ سب ہی کو آتا ہی ہوگا کہ کس طرح سے بنایا جاتا ہے تو میں بھی سمپل طریقے سے ہی بنا رہی ہوں جیسا میری ممی بناتی ہیں اور جیسا میں نے ابھی تک سیکھا ہے جب ممی بناتی تھی نا کھانا تو میں دیکھتی تو بلکل بھی نہیں تھی کہ میرا انٹرسٹ ہی نہیں تک کھانا بھی نا بنانے میں لیکن ابھی جو ایک کیل سادھی ہو گئے ہیں تو سوڑا سا آنے لگا ہے کہ بھئی سب ہی لوگ بناتے ہیں اور ہوتا ہے نا کہ جب سب لوگ بنا رہے ہیں تو ہم کیوں نے بنا پائیں گے تو اسے بس تھوڑا تھوڑا کر کے سیکھ جاتے ہیں لڑکیاں چاہے اپنے مائکے میں بھلے کام نہ کریں لیکن سسرا علاقہ سارے کام مطلب سیکھ جاتی ہیں اپنے آپ سے ہی اور یہاں پہ دیکھ رہی جی ابھی میں کرم مسالے نکال رہی ہوں تو یہاں پہ جو کہ میں نے کرم مسالے میں پھول بھی نکال لیا تھے اس کا چوڑا چوڑا سا تھا تو پھر میں نے سوچا اس پہ پھول ڈالیں گے یا نہیں ڈالیں گے اس کو ہٹا دیتے ہیں میرے ساتھ میں پتہ ہی ہوتا جب جو چیز مجھے آتی نہیں ہے تو پھر میں سوچ سوچ کے بناتی ہے اس میں ڈالے گا یا نہیں ڈالے گا اور پھر یہاں پہ میں نے پھول ہٹا لیا تھے کیونکہ ایک دم چوڑا چوڑا سا تھا اس میں اچھا نہیں لگتا اور یہاں پہ دیکھ لیجئے سارے پتے وگر میں نے ڈال دیا ہے جو نورملی ڈالتے ہیں سبجی میں مٹن میں تو بس یہاں پہ ابھی مسالہ ڈال دیا ادھرا کلیسن کا پیسٹ ہو گیا ایک دم سمپل طریقے سے بنا رہی ہوں اور میں نے دیکھا کہ زیادہ لوگ جو ہے کہ پہلے نا کیمے کو بوائل کر لیتے ہیں ہلکا سا اور اس کے بعد میں مطلب الگ سے مسالہ بھون کر ڈالتے ہیں لیکن میں کوکر میں بنا رہی ہوں تو الگ سے اس کو وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ملہ بوائل کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسی میں ہی گل جاتا ہے اچھے سے اور اسی میں ہی بھون جاتا ہے تو پھر الگ الگ سے برطن کیوں بگاڑنا تو بس یہاں پہ میں نے بچپن میں ان کو دیکھا ہوا تھا اسی سٹیل میں میں بنا رہی ہوں میرے بگر میں ایک بھائیہ رہتے تھے تو وہ اپنے گھر میں کوکنگ بہت زیادہ کرتے تھے تو پھر انہی کی سٹیل میں میں بنا رہی ہوں انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ دیکھ اس طریقے سے بناتے ہوں بہت سمپل طریقہ ہے یہ اگر تو بنائے گی تو اچھا بنے گا تو بس یہاں پہ ابھی دیکھو اسی طریقے سے میں بنا رہی ہوں جیسے وہ بناتے تھے اور یہاں پہ جائے کہ میں نے آدھی کلو مٹن کا کیمہ لیا ہے تو اس کو میں واش کرنے کیلئے جا رہی ہوں کیونکہ یہ رات میں لے کر کے آئے تھے تو پھر میں نے رات میں اس کو فریزر میں رکھ دیا تھا اس کو دھویا نہیں تھا تو میں دھو کر کے اس کو اچھے سے لاؤں گی اور اس کے بعد میں یہاں پہ دیکھو مسالہ اچھے سے بھن گیا تھا اس کے بعد میں میں نے یہاں پہ کیمہ واش کر کے ڈال دیا ہے تین چار بہن میں نے اچھے سے واش کیا تھا اس کو کیونکہ اس میں بہت ساری برف جم گئی تھی ایک دم ٹائٹ ہو گیا تھا یہ پھر اس کو میں نے گرم پانی سے دھویا ہے اچھے سے اور پھر ایک دم سادھا پانی سے دھویا ہے تو اس طریقے سے اچھے سے دھل گیا تھا اور بس یہاں پہ مسالہ مطلب بھن گیا تھا 50% مسالہ بھن گیا تھا اس کے بعد میں چاہے کہ میں نے اس میں وہ ڈال دیا ہے کیمہ دھو کے اور اس میں پانی بھی اٹ کر دیا ہے تاکہ یہ اچھے سے گل جائے اس کو نا میں چار پانس سیٹی لگا لوں گی کیونکہ یہ کیمہ بھی گلنے میں تھوڑا سا ٹائم دے لیتا ہے تو بس اس کو چار پانس سیٹی لگا دوں گی اور اس کے بعد میں چیسے یہ گل جائے گا اور یہاں پہ ہمارا دودھ بھی گرم ہو رہا ساتھ ساتھ میں تو آج کل جو کی میری جو ویڈیو ہیں زیادہ آپ لوگ کوکنگ کی دیکھ رہے ہو اور ایکسرا کام جو ہے کہ میں سوٹ ہی نہیں کر پاتی ہوں اور پھر میں کہتی ہوں کیا سوٹ کرنا ان چیزوں کو تو بس یہاں پہ دیکھ لیجئے ہمارا جو کیمہ تھا وہ میں چیک کر رہے ہوں کہ گلہ ہے یا نہیں گلہ ہے تو میں نے جب چیک کیا تھا تو یہ اچھے سے گلہ نہیں تھا لیکن پھر میں نے ایک دو سیٹی اس میں اور لگائیں پھر اس کے بعد میں میں نے پھر سے چیک کیا تھا اس کو تب تک یا بچے سے گل چکا ہے تو اس کو پانی جو ہے کی سکھا لیتی اس کو مسالہ اچھے سے پھون لیتی اور تب تک یہاں پہ تھوڑے سے برطن رکھے ہوئے تھے کیونکہ آنٹی ہماری نہیں آئی ہے کیونکہ آنٹی نے منع کر دیا تھا کہ وہ اپنے مائکے جا رہی ہیں کارڈ لگانے کے لیے کیونکہ ان کی گھر میں شادی ہے اور ان کی دیورانی کی بیٹی کی شادی ہے ساتھ تاریخی ساتھ دسمبر تو وہاں پہ وہ اپنے مائکے میں کارڈ لگانے کے لیے گئی ہوئے تو انہوں نے بول جاتا میں نے پہلے ہی بول جاتا ان سے کہ اگر آپ جاؤ چھٹی کرو تو مجھے بتا کر ضرور سے جانا ایسے ہی چلے جاتی ہو اور پھر انہوں نے مجھے بتا دیا کہ کل نہیں آ پاؤں گی پرسوں تو میں آ جاؤں گی کام پہ لیکن کل نہیں آ پاؤں گی تو بس جو برطن وغیرہ نکلے ہوئے تھے تو وہ میں نے صاف کر دیا ہے کیونکہ صاف ترن ترن صاف کرتے جاؤں برطن صاف کرنے اس لئے میں دو دن برطن ہی ہوتے ہیں تب ہی صاف کر دیتی ہوں اور یہاں پہ میں ہوتے ہیں اور برطن اب یہ واس ہو گئے ہیں تو ابھی ہم اپنے کیمے کو بھی چیک کر لیے دیں یہ اچھے سے بھنا ہے یا نہیں کہ اس میں کتنا پانی رہ گیا ہے تو اس کو پانی کو بھی مجھے سکھانا تھا اور مرٹن میں نے چھیل کر کے رکھ لیں دی پہلے ہی اور سکھانا دیکھو کیمے میں کتنا سارا پانی دکھ رہا ہے اب سوک گیا ہے اور اس کے بعد میں ڈال رہی ہیں مٹر بھی اچھے سے گل جائے اس میں اور ہمارا کیمے کا مسالہ بھی بھن جائے گا اس کے بعد میں ڈال دیا تھا اور اور اچھے سام مون لیتے ہیں کیمے کے ساتھ میں تو سب تک مٹر بھی گل جائے اور کیمہ بھی بن جائے گا السلام علیکم youtube family کیسے ہیں آپ اور آج میں آپ لوگ سے sorry بولنا چاہوں گی کیونکہ میں نے آج مٹر اور کیمے کا فائنل لک نہیں دیکھا پایا تھا اس کے لئے سوری کیونکہ مجھے جلدواجی تھی بہت زیادہ مجھے لیت ہوگیا تھا کھانا بنانے میں کیونکہ آج آنٹی بھی نہیں آئی تھی اور اوپر سارے کام مجھے کرنے پڑے تھے پاپا کو جلدی جانا تھا کئی باہر تو اس کے بعد کھانا دے دیا تو اس کے لئے سوری اور آپ لوگ کو سکریادہ بھی کرنا چاہوں گی اس لئے کیونکہ آپ لوگ نے مجھے اتنا زیادہ سپورٹ کیا اتنے زیادہ پیارے 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 کیا میں اتنی زیادہ موٹیویٹ ہوئی ہوں اور آپ لوگ کے لائک سے کومنٹ سے ہی اتنے زیادہ موٹیویٹ ہوتی ہوں میں موٹی نہیں ہونا مجھے موٹی ہونا ہے مطلب اتنا زیادہ اچھا لگتا ہے اتنا زیادہ پیار اور مجھے اگر فیمیلی کی سپورٹ کرتے آپ لوگ جیسے کافی آپ لوگ نے بتائی ہے کہ اگر ڈیکوریٹ کریں گے اچھا لگ گا ایسے کرو گے گھر سمال میں آپ لوگ نے میری بہت ساتھ مدد کی ہے اس کے لئے بہت 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 دل سے ڈھینک یو اور مجھے مجھے نہیں آتی تو ہم ہم ممی سے پون کر پون لیتی ہوں میں آپ لوگ سے پون لیتی ہوں اس کو کیا کر نا ہے میرے شادی کے بعد کافی ساری چیزیں سیکھیں ہوں اور آگے بھی سیکھنا چاہتی ہوں بچے اپنے بڑوں سے سیکھتے ہیں اور مجھے نہیں بتائی بڑے ہو چھوٹے ہو جو بھی ہو لیکن ہمیشہ میں ہر چیز پوچھتی ہوں تو آپ لوگ بتاتے بھی کہ یہ چیز کرنی چاہیے تو یہ جی اچھی رہے گی ہمارے لئے یا کچھ بھی آپ مجھے بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہو بہت زیادہ موٹیویٹ بھی کرتے ہو اور اسی یہ چیز پتہ فیملی میں یہ چیز کو جوڑے رکھتی ہے مطلب آپ لوگ سے زیادہ جوڑ چکی ہر ایک چیز میں شیئر کرتے ہیں چھوٹی ہے یا بڑی ہے یا پھر ہر ایک چیز میں آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کری ہے اب ہی تک مجھے اچھا لگتا ہے آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کرنا اور آپ پوچھو اور آپ لوگ نے اچھے پیارے پیارے کومنٹ کی ہے مجھے ہر ایک چیز میں آپ سپورٹ کرتے ہو تو مجھے اچھا لگتا ہے اور آپ لوگ نے بتائے کہ پاپا جی کروں کو اگر اس طرح کروں گی تو اور زیادہ لگے گا پاپا جی روم میں مجھے پرابلم آرہی ہم لوگ نے 5 آرڈر دیا تھا وہ چلے گئے باہر تو وہ بہت زیادہ ٹائم لگا رہے ٹھیک ہے ان کو وینڈو میں ملو ہم لوگوں کو کانچ وغیرہ اور پھر آئینا بھی لگوانا تھا بڑا کانچ ہم لوگوں نے پورا ایک پرسن کو کام دیا ہوا تھا لیکن وہ ابھی کچھ ٹائم سے نہیں آرہ ہیں اور بس آرڈر ریکر تو چلے گئے لیکن آہ نہیں رہے کئی اپنی بہنوں کے ساتھ نے فون لگایا کر تو کہ بھی دیدی وغیر آئی ہوں جب کو تھوڑا سا ٹائم دے رہے تو اس طریقے شادی تھی میرے بڑے پاپا کی بیٹے کی شادی یعنی میری کرزن کی تو میں ان کی شادی میں یا نہیں جاؤ پاپا جی نے اس ٹائم پہ بول چلے جانا لیکن میں نے پاپا جی سے پوچھا پاپا جی نے چلے جاؤ لیکن ہم دونوں کا من نہیں ہوگا پاپا جی کو چھوڑ کر جائیں اچھا نہیں لگتا وہ بیمار رہتے ہیں چھوڑ چھوڑ اگر باجی ہوتی تو میں سوچتی بھی اس بارے میں چلو ہے اب گھر پہ چلے جاتے اور دو بھائی شادی ہوگئی باجی تھی ان کی شادی ہوگئی تو یہ لاز شادی تھی گھر میں تو میرا من تھا چلو ٹھیک ہے کوئی نہیں اور وہ پہ میرے سبسکرائبر ملی ہوئی تھی مجھے ممی نے بتایا کہ وہ آئی اور اپنے آپ سے انہوں نے بولا سلام کیا اور میرے بارے میں پہلی بارے میں تو وہاں پہنچی نہیں تھی لیکن ممی سے کوئی ملا میرے ہی سبسکرائبر تو ممی کو بڑھ اچھا لگا ممی نے مجھے مجھے فون کیا تیری ایک سبسکرائبر ملی تھی اور وہ تیرے بارے میں پہنچ رہی تھی کیوں نہیں آئی ہے تو مجھے بہت زیادہ اچھا لگا تو ان کا جو میرے پاس کومنٹ ڈالا گوا ان سلام پر ان نے بولا تھا کہ میں آئی تھی جو ایک چاہ پہتے ہیں کئی کئی ہیں نیچ سلام جب جان 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 جائیں گے اور کافی سارے ہم آپ سے ملیں گے ٹھیک ہے اور اور کومنٹ ہیں کافی سارے تو ایک اور کومنٹ تھا فیضا کان کی آئی ڈی سی ان نے پوچھا کہ جب آپ موڈل کچھن دیکھنے کے دیکھنے پوچھنے کو بنوانا ہے اپنے گھر میں اسی لئے جب کی موڈ کچھن سٹارٹنگ سو چالیس ہزار سے سٹارٹنگ تھا میرا اس کے بعد میک ٹھیک میک اس سو بوس جو بوس جو بوس جس میں نہیں تھا 40-50 ہزار سے سٹارٹنگ تھا تو آپ اپنی کچن کے حساب سے بنوا سکتے ہیں کہ آپ کو کس طرح کا چاہیے کیونکہ جو وہاں کے جو کورنر والے جو چیز بتائی تھی تو وہ کہنا وہاں پہ الگ الگ ڈیزائن میں بنے ہوئے تھے کافی سارے تو ان کے بھی پیسے بڑھ جاتے ہیں جتنی زیادہ ہم سٹورج بنوایں گے ریک بنوایں گے تو اس کے ساتھ سے پیسے بڑھ جاتے ہیں تو اسی لئے انہوں نے بتایا تھا کہ 40,000 سے سٹارٹنگ ہے اور 1,500,000 تک ہمارے پاس ہے مطلب ہماری سپری میں تو خیر گوازیو وغیرہ میں یا کہیں باہر سٹی میں ہے تو وہاں پہ الگ الگ رہتے ہیں لیکن ہماری سپری اتنی زیادہ بڑی تو خیرن نہیں ہے تو اسے ساب سے مطلب ہمارے اتنا بتایا تھا انہوں نے کچن کا کچھ لوگ یہ بھی کومنٹ کر رہے تھے کہ جو گودہ میں ہمارا سب سے نیچے کا جس ٹائم پہ میں نے پاپٹی کی روم کی صفائی کر رہی تو وہ سارا نیچے کا پورسن گراؤنڈ فلو میں نے آپ لوگ کو دکھایا تھا تو اس میں کومنٹ آ رہے تھے اس ٹائم پہ کہ آپ اپنا روم کی گراؤنڈ فلو میں کر لو بڑا سا ہال ہے تو اچھا رہے گا تمہارے لئے تو اس میں اتنی سارے ٹنکیاں رکھ ہوئی ہیں اور ابھی تو وہ خالی ہونے والی نہیں ہے تو جو بھی ہم لوگ دیکھیں گے لیکن ابھی تو میں کچھ نہیں کہہ سکتی ہوں اس کے بارے میں کیونکہ ابھی تو سامن کافی سارا رکھا ہوا ہے وہاں پہ تو بس یہ تھے کومنٹ جو کہ میں نے نکالے تھے چلیے پھر اسی کے ساتھ میں آپ لوگ اسے بیدا لیتی ہوں اپنا خیال رکھیے گا خوب سارا اور اپنوں کا خیال رکھیے گا خوب سارا اور جو مر جی آئے کریے گا اللہ حافظ ببا